السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم کریں گے جی ایسی ون ون کی اچسائنمنٹ نمبر ون کا سلیوشن تو سلیوشن پر بات کرنے اس پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئیسٹن فائل کی ریکوارمنٹس کیا ہیں اور کوئیسٹن کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 11 ہے تو آج 10 ہے جل سے جلد آپ نے سلیوشن جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کسی بھی انکانوینین سے بات سکے تو آپ کو پندرہ لیکچور جو ہیں ان کی گود کمان ہونے چاہیے اس اسائنمنٹ کو خود سال کرنے کے لیے دروایس سلیوشن جو ہے وہ میں آپ کو پروائیٹ کر ہی رہی ہوں وہاں سے دیکھ کے میرا سلیوشن دیکھ کے آپ اس کو رائیٹ کر سکتے ہیں اور فل مارکس جو ہیں وہ گین کر سکتے ہیں تو فرس کوئیسٹر میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس تین کیس جو ہیں وہ گیون ہے کیس وان کیس ٹو اور کیس سی ٹھیک ہے تو کام کیا ہے کہ تینوں کیس کا آپ نے work done جو ہے وہ find کرنا ہے پھر اس work done کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس work done کا آپ نے Network oder net work done یعنی کہ total work done جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم کیا کریں گی ہم ایج کیس کا work done جو ہے وہ find کریں گے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں solution پہ solution پہ دیکھتے ہیں hogy solution جو ہے یہ میں نے آپ کا سبو آل موس ڈیری تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین چار اور آسائنمنٹس ہیں جن کے سلیوشن بلکل ریڈی ہیں ٹھیک ہے تو لیکن ٹائم نہیں ملا جس کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی تو ابھی جو ہے وہ میں اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں تو جل سے جلد آپ نے سلیوشن جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکس جو ہے وہ اس کی جی اسی وان وان کے سائنمنٹ کیسز کے سلیوشنز آپ کو اس چینل پہ ملتے رہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیس وان سے تو کیس وان میں ہمارے پاس جو گی ون ڈیٹا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے گی ون ڈیٹا ہمارے پاس تین فورسز ہیں کون کون سی اپیرنٹ فورس ٹھیک ہے وہ کیا ہے ٹین نیوٹن اور گیابیٹیشنل فورس ٹونٹی نیوٹن اور نورنمل فورس جو ہے وہ ٹونٹی نیوٹن ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس کیس وان ہے اس میں ڈائیگرام گیون ہے اس ڈائیگرام کو دیکھ کے یہ تین دیکھیں یہ فورسز ہمیں گیون ہے تو ان تین فورسز اور ففٹین کیجی میس ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم نے یوز کر کے جو ہمیں گیون ہے تو ہم نے اس کا ورک ڈن جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو ورک ڈن ہم کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں ورک ڈن کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے ڈبلیو ایکول ہے ایف ڈوٹ ڈ ٹھیک ہے تو اسی فارمولا کو ہم یہاں پہ یوز کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس دی کیا ہے فائن میٹر فائن میٹر یہ ہمارے پاس کہاں سے آیا آپ کہیں گے کہ یہاں پہ فائن میٹر تو نہیں ہے لیکن فائن میٹر جو ہے وہ ہمیں گیون ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ فائن میٹر جو ہے وہ ہمیں گیون ہے question میں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں distance ٹھیک ہے calculate the total amount of work done required to move a box for a distance of 5 میٹر by the forces given in each case ٹھیک ہے تو distance 5 میٹر ہے تینوں cases کے لیے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ڈ لکھ لیا کہ d equal ہے 5 میٹر theta جو ہے theta 0 ہے ٹھیک ہے کیونکہ زمین پر پڑا ہوا ہے یہ جو بھی mass ہے جو بھی چیز ہے ٹھیک ہے یہ زمین پر پڑی ہوئی ہے تو اس کا mass کتنا ہو گیا ٹھیک ہے theta جو ہے وہ 0 ہو گیا کیونکہ اس پہ کوئی بھی angle جو ہے وہ نہیں باندھ گیا تو یہاں پہ ہم ساب سے پہلے کیا کریں گے ہم کریں گے کہ یہ جو normal force ہے اور جو gravitational force ہے وہ ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گی کیسے cancel out کریں گی ایک تو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں opposite ہیں یہ normal force ہے اور یہ gravitational ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسرے کے opposite ہیں تو جو gravitational ہے وہ negative ہوگی اور جو normal ہے وہ positive ہوگی تو پھر positive اور negative دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو cancel out کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ normal اور gravitational دونوں ایک دوسرے کو negative کر دیں گی تو یہ 0 ہو جائے گی direction vertical direction میں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو given data تھا وہ ہم نے write کر لیا پھر آپ نے لکھنا ہے formula formula کیا ہے work done equal ہے force.d یعنی کہ distance اور پھر cos theta تو اب simple آپ نے کیا کرنا ہے جو values ہم نے اوپر write کیا ہے ان کو ہم نے یہاں پہ پھر دینا ہے ٹھیک ہے f ہمارے پاس 10 newton ہے کون سا f جو appearance force تھی وہ والے ٹھیک ہے اور d جو ہے وہ ہمارے پاس 5 میٹر ہے اور cos theta theta ہمارے پاس 0 تو ہم نے یہاں پہ لگا دیا cos 0 تو cos 0 جو ہے وہ always 1 کے equal ہوتا ہے تو وہ ہمارا ہو یا 1 اور 10 اور 5 کو multiply کرے تو یہاں پہ answer جو ہے وہ 50 newton میٹر آجاتا ہے تو newton میٹر جو ہے اس کا جول بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے work جو ہے word کا unit جول ہے تو آپ اس طرح سے لکھنا ہے work is 50 جول next ہمارے پاس case number 2 ہے case number 2 میں پہلے ہم نے given data دکھنا ہے normal force 20 ہے gravitational force 20 ہے appearance force minus 10 ہے وہاں 10 تھی case 2 میں minus 10 ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ direction اس طرف ہے لیکن یہاں پہ direction opposite ہے یہاں پہ پہ plus ہے یہاں پہ minus ہوگی data ہم نے write لیا d again ہمارے پاس 5 meter theta 0 ہے again ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہی formula لگانا ہے اور اس کو calculate کر لینا ہے f minus 10 ہو گیا d اس طرح سے 0 ہے تو ہمارے پاس minus 50 newton meter آ جائے گا یعنی work is minus 50 joule case 2 کے لیے اب ہمارے پاس case 3 ہے case 3 میں diagram جو ہے وہ different ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک side پہ تھی force یہاں پہ بھی ایک side تھی لیکن یہ دونوں side پہ ہے تو یہ case جو ہے یہ سا different ہے تو اس case میں ہم لکھ لیں گے work on apparent force appearance force work 50 joule جو ابھی ہم نے اوپر calculate کیا ہے case 1 میں اور force of friction ہے work on friction force ہے وہ کتنا ہے minus 50 joule جو ہم نے اوپر case 2 میں calculate کیا ہے وہ دونوں cases ہم نے work done جو ہے وہ لکھ لیے اب ہم نے net work done جو ہے وہ find کرنا ہے تو net work done ہم کس کریں گے ہمارے پاس جو دونوں forces have appearance force friction force ان دونوں کو add net force کرنے کے لیے دونوں forces add کریں گے تاکہ total force جو ہے وہ آجائے total work done جو ہے وہ آجائے تو یہاں work on یہاں بھی آپ نے لکھنا ہے f appearance and f friction force friction دونوں values ہم نے پلاس 50 اور منس 50 ایک تسری کو cancel out کر دیں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 0 یہ تھا question number 1 solution question number 2 دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے question number 2 ہے کہ how efficient a power plant is if the efficiency of boiler turbine and generator ٹھیک ہے تو ہمیں کیا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ کتنی power plant جو ہے وہ اتنا efficient ہو گا اگر boiler وائلر turbine اور generator کی efficiency جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے 85% 48% 88% ٹھیک ہے تو یہ تینوں کی ایک efficiency جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے ہم نے total جو ہے وائلر اور پاور پلانٹ کی calculate کرنی ہے سلیوشن پہ چلتے ہیں جو میں نے آپ کے لئے write کیا ہے first of all ہم نے کیا کیا کہ وائلر اور turbine اور generator کی efficiency جو ہے وہ ہمیں given data تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے total efficiency of power plant جو calculate کرنی ہے تو وہ کس طرح سے آئے گی وائلر turbine اور generator ان تینوں کو multiply کرنے سے ہمارے پاس total efficiency of power plant جو ہے وہ آ جائے گی تو ہم نے تینوں کو write کر لیا اندر میں multiply یا پھر steric آپ لگا سکتے ہیں وہ ہم نے لگا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے نیچے اس کی values جو ہے وہ پٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ percentage پرسنٹیج کو بھی ہم نے calculate کر لیا ہے تو ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا ان سب کو multiply کر نا ہے تو multiply کرنے کے بعد آپ پاس یہ answer جو ہے یہ آجائے گا یہ ہمارے پاس کیا ہوگی total efficiency of power plant تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو percentage میں calculate کرنا ہے پرسنٹیج میں calculate کرنے کے بعد آپ نے کنکلیویون میں اس کو write کرنا ہے کہ کیا کنکلیویون ہے جو question number two میں تو question number two میں یہ ہے کہ each case کی efficiency boiler turbine generator ان تمام کی efficiency جو ہے اس سے کم efficiency جو ہے وہ ہمارے پاس total efficiency of power plant آئی ہے تو وہ رائد کر سکتے ہیں کہ total efficiency of power plant less than is efficiency of boiler turbine generator اور پھر آپ اس طرح سکتے ہیں کہ in this case only 34% chemical energy input convert to electricity and 34% 66% so what is ضائع ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس question number 3 question number 3 کیا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں calculate the maximum efficiency of power plant ھیک ہے اب آپ کیا کرنا ہے آپ power plant maximum efficiency جو ہے وہ calculate کرنی ہے if the boiler entered in water turbine at working temperature تو یہاں بھی ہمیں کیا بتایا ہے ہمیں temperature بتائیں گی ہے آہ تربائن کے دو temperature بتائیں گی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ پاور پلانٹ کی maximum efficiency جو ہے وہ calculate کرنی ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے کریں گی ہم دیکھتی ہے آپ سلویشن نی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لکھ لیکھ لینا ہے th اور tl ٹھیک ہے th اور tl کیا ہے یہ temperature ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے ٹھیک ہے ایک تربائن کا temperature یہ ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے 7 degree celsius ہے اور 100 degree ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو kelvin میں change کرنا ہے ٹھیک ہے اس چینج کرنے کے بات آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فارمولا رائٹ کرنا ہے کس کا maximum efficiency of power plant ٹھیک ہے maximum efficiency of power plant کا فارمولا کیا ہوگا f max equal th minus tl divided by th simply کیا کرنا ہے values ہمیں یہاں پہ given ہے ہم نے ان کو kelvin میں کر لیا ہے simply ہم نے values ہوں فارمولا میں put کر دی ہے ٹ دیکھیں th اور th دونوں کو divide th minus tl divided by th پہ ہم نے لیدہ لیدہ کر لیا th minus tl minus divided by th ٹ ہے ٹ a th 1 cancels ہو گیا اور وہاں پہ 1 minus tl divided by th تو یہاں پہ tl اور ویلیوز ہم نے put up کر دی اور اس کو simplify کیا ہمارے پاس اس طرح سے answer آگیا اور اس کو ایفیشنسی کالنے کے لیے پرسنٹیج میں ہم لے گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer آگیا یہ تا آپ کی GSC 11 assignment number 1 solution مزید solutions کے لیے آپ نے میرے چینل کو subscribe کرنا ہے تاک آپ چینل کے ساتھ attach ہو جائیں اور آپ کو GSC 11 کی مزید assignments کے solution GDP کے solution Quizzes کے solutions اس چینل پر ملتے رہے